بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں وہی پرس امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے عباد ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب لوگوں خوش عباد رکھے آمین جی ہاں جی آج بن رہے ہیں سیکھ کواب جو کہ بہت ہی مزدار لذیذ اور جوسی قسم کے بنیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو جی اس میں جی چیزیں چاہیے وہ گائیں کا کیمہ میں نے لیا ہے کچھ سپائسز ہے اور ادھرکھری مرچے لسن یہ ہے پیاز ہے تو یہ سب اس میں جائے گا تو جی یہ بیف کا کیمہ آپ تقریباً 1 کجی کے قریب یہ بیف کا کیمہ لے لیں اچھا جی کیمے میں اگر آپ کو چربی پسند ہے تو آپ تقریباً 10% کے قریب اس میں چربی بھی ڈال سکتی ہیں تو آپ نے بہت ہی اس کو باریک سے کر لینا ہے نمک اس کے اندر میں نے ٹوٹی سپون کے قریب وہ لیا ہے اور پسی لال بیج ٹوٹی سپون ہے پساوہ دھنیا وہ بھی آپ تقریباً 1.5 ٹی سپون لے لیں اور یہ موٹا کرش جو ہے دھنیا اور سیرہ اس کو بنے لیا ہے اور اس کو ہرکار کا توسٹ کر لیں اور یہ میں نے پیاس لی ہے پیاس کو میں نے چوب کر لیا ہے تقریباً یہ دو گٹی پیاس میں نے لیا ہے اور اس کو چوب کر کے اس کا پانی نکال لیں آپ اور یہ اس میں ہری مٹچے ہیں تقریباً چھے سے ساتھ اس میں میں نے ہری مٹچے لی ہے وہ اس کے اندر جائیں گی اور لسن کے جویں ہیں تقریباً چھے سے ساتھ وہ بھی ہے اور ادرگ وہ تقریباً اس طرح کے دو ٹکڑے تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب ادرگ ہو جائے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم کیمے میں ڈال کر اس کو ایک دفعہ اچھے سے دوبارہ سے چوب کر لیں گے اور یہ جو پیاس لی ہے میں نے چوب کیوی اس کے اندر ہم سارے جو سپائسز ہیں وہ سب اس کے اندر شامل کر دیں گے اور یہ کرش موٹا کٹا وطھنیا ہے اور زیرہ ہے اور آپ جو ہے ون ٹیبل سپون اس میں سو آفی میں نے وہ بھی اٹ کی ہے اور یہ سارے جو سپائسز میں نے اس کے اندر شامل کی ہیں اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور یہ سارا جو ہے ہم کیمے میں اپنا مسالہ وہ شامل کر دیں گے اور اس کو بھی ہم سب چیزوں کو پروپر اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح آپ اچھے اچھے اس کو مسلتے رہیں تاکہ سارے جو ہمارے سپائسز ہیں وہ سب ہمارے کیمے میں اچھے سے پروپر سے شامل ہو جائیں تقریباً دو سے تین منٹ تک آپ نے سارے سپائسز کو اس طرح سب اس کے اندر اچھے سے مکس کر لینا ہے اور تقریباً یہ ٹو ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر ملک یہ بھی شامل کریں اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد ہم گیس کے اندر شامل کریں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب اس میں کی جائے گا اور اس کو بھی آپ مکس کر لیں سو آپ نے اس کو اچھے سے پروپر مکس کر لینا اس میں میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب کر رہا مثالہ وہ شامل کیا ہے اب ہم یہ جو ہے کوئلہ سنٹر میں رکھیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو کور لگا کر تقریباً فائف منٹس کے لیے اس کو ڈھک کے رکھیں گے تاکہ ساری کوئلی کے ہماری جس سمیل ہے وہ سب اس کے اندر شامل ہو جائے اور ایک اچھا سا بار بی کیو فلیور جو ہے وہ مزیدار سا ہمارا سیکھ کوابوں میں آج ہے اچھا جی اب ہم اس کو تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے مہرینیٹ ہو جائے اچھا جی اب ہم اس کو بناتے ہیں اپنے سیکھ کوابوں کو اور یہ میں نے ایک سیکھ لے لی ہے اور اس کے اوپر میں جو ہے وہ اچھے سے سیکھ کواب کی جو ہے وہ شیپ دے دوں گی اور سارے سی طرح ریڈی کر لوں گی تو ہم اس کو چولے پہ بنایں گے اور اس کا ٹیس جو ہے وہ بلکل باربی کیو سیکھ کواب جیسے آئے گا تو لیجی ہم سارے جو سیکھ کواب ہیں وہ اس طرح آپ اس کی شیپ بناتی چاہیے اور یہ سب میں نے ریڈی کر لیے ہیں اچھا جی سب سے بہلے ہم لیں گے کڑھائی اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا بیس پہ آئل لگا لیں گے اور یہ سارے کبابوں کو ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اور اس کو کور لگا دیں گے تقریباً 5 سے 10 منٹس کے لیے اور بلکل لو فلیم ہم اس کی کر دیں گے اور یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ ان کے لوگ اس کو بس ہم اچھے سے فرائی کرتے رہیں گے اس کے سائٹ ہم چینج کر لیں گے بہت ہی لذیذ اور یہ ریڈی ہوئے ہیں تو آپ اس ریسیوی کو ضرور بنائیں ٹرائی کریں اور اگر میری ریسیوی پسند آئی ہے تو اپنے ریلیٹیوز میں فرینڈز میں میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اللہ پاکہ آپ سب لوگوں کو خوش عباد وکھیں آمین اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا